فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا وَنُفَضِّلُ بَعْضَحَ لَا بَعْدٍ فِي الْأُقُلُ ایک ہی پانی سے سب کو سچائی سب کی خود ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے زافران کی زمین زافران اگاتی ہے ادرک کی زمین ادرک اگاتی ہے ایک ہی لاوت ایک ہی کتاب ایک ہی محنت ابو بکر بن گئے ایسا کوئی نہیں بنا زافران کی زمین ابو ذر بن گئے ایسا کوئی نہیں بنا حضور نے فرمایا آسمان کے دی سے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وخوادار کوئی نہیں ہے یہی پانی پڑا ہے یہی پانی پڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا ہے دین یہ پانی ہے جب لوگ کچھ محنت کر کے لیں گے تو اپنے اپنے صلاحیتوں کے حساب سے اس کے سمرات اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اس لئے ہم بشارت سناتے ہیں وہ بشارت سنانا یہ ہمارا کام ہے مسلمانوں کو بشارت سناؤ خوشکبریاں دو حضور نے فرمایا بشارت سناؤ تاکہ لوگ خوشی خوشی کام کریں نفرتیں مت دلاؤ نہیں تو کٹ جائیں گے اپنے آدمیوں سے فرماتے تھے جب بیٹے تھے کہ لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ ایسا ڈھنگنک اختر کرو لوگوں کو نفرت ہو جائیں لوگ پریشار ہو جائیں پشارت سناؤ خوشکبریاں بتاؤ اللہ کے انعامات بتاؤ ان کی خدمت کرو ان کے دل جیتو اور دل جیتو ان کام بھی لگاو پھر دیکھو ایک ایک آدمی کتنا کام کر لے گا اس کی صلاحیت ہے نہیں تو صلاحیت دو چار پیسوں میں چلی جائے گی ماں باپ نے پیسے کھوانے پر لگایا صلاحیت کا بچہ تھا صلاحیت کا بچہ تھا اس کو ان کوڑیوں میں لگا دیا تو زاکران کی زمین میں تہارت خانہ بنا دیا کیوں اس لئے امام غزانین فرمات تمہارے اولاد امانہ تھے جس طرح نعمت ہے امانہ تھے یقین کی صلاحیتوں کو دن پر لگوا ہو تاکہ وہ تمہارے لئے صدقہ جاریہ بنیں تمہارے مندک پر دعا کریں وہ تمہارے مند سے حقوق ادا کریں تمہارے مند سے حقوق ادا کریں تمہارے مند سے احسان کریں یہ چون تمہیں تین آئے تو یہ تین ہیں میرے بھائیو بارش کے پانی کے طرح سے حدود نے فرمایا میں نے کہتا مَثَلُ مَا بَعْثَنِيَ اللَّهُ بِنَ الْعِلْمِ وَالْحُدَى كَمَثَلِ غَيْسِ جو علم و ہدایت پر وردگان مجھے بھی جائے فرمایا وہ بارش کے پانی کے طرح سے تو بارش کے پانی ہے زفران بھی عدلت بھی جو بھی واجرہ بھی فل بھی سب چیزیں پانی کے بگر کچھ نہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْنْ حَيِّ ہر سید پانی سے زندہ ہوتی ہے ایسے نبوت کے راستے سے جو ملا ہے تین علم عمل اخلاق اطلال اُس کی محنت یہ ہے پانی جسی سے پروریش ہوگی ابو ذر بھی بنے ابو ذر بھی بنے ابو بکر بھی بنے عمر فاروق بھی بنے وہ کون کون بنے ہاں اُسی پر پانی پڑا جاہیجیت کی زمین تھی اُس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے کہ دنیا کون کے جلے سے ہدایت ہو گئی ہاں دنیا کی فیضہ پند ہو گئی دنیا میں حق آ گیا روشنی ہو گئی حقوق ادا ہو گئے سلامت ہی آ گئی ہاں سلامت ہی آ گئی ایک آدمی عراق سے بھتی نہیں آیا تو ان کی خیر قبر پوچھی پر اس سفر اچھا ہوا کہ الحمدللہ میرا سفر بہت اچھا ہوا کوئی تقلیب تو نہیں ہوئی کہ نا مجھے کوئی تقلیب نہیں ہوئی میں نے وہاں سے لے کر کے یہاں تک دو ہزار کلومیٹر کا فاتلہ ہے آج کے حساب سے کہ میں نے وہاں سے لے کر کہ یہاں تک تمام لوگوں کو عیشہ دیکھا جیسے سب ایک ماں باپ کے اولادیں جاتے ہیں میں نے وہاں کوئی سب آیا کہ سب ایک ماں باپ کے اولادیں مجھ کو بھی انہوں نے حضرت بھی نہیں سمجھا کہ یہ نبی مصفیر پڑھتے سی ہے سب ایک ماں باپ کے اولادیں تو جو پدروں کسی حالات سن رہے تھے انہوں نے فرمایا آج کا ایمان یاد رکھو یہ ایمان پھیلا ہے اس لئے بھائی ہو گئے ہیں اس لئے ایک ماں باپ کے اولاد نظر آتی ہے اس لئے ایک احسان اکرام کا معاملہ تھا ہے ورنہ جاہلیت کا زمانہ ہوتا تو مصافر کو لوٹ لیتے تھے وہ پھر مصافر کو بیس بھی دیتے تھے بزاروں میں لے جا کر بھی لوگ اس کو غلام بننا کر خریدتے تھے اور اس سے غلامی کاراتے تھے کہ مال غلام ہے وہ تو بیچارے کوئی فردے سے مصافر لٹ لیا اور اس کا مال بھی لیا اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے اس کو بزار میں پیس دیا موسیقی